بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم نے پڑا ہوئے کہ وہ کس طرح سے جو لنگز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر رہی ہوتے ہیں پھپڑے ہوتے ہیں ان کو پروپرلی جو ہوتے ہیں وہ ڈیسٹرائی کر دیتی ہے وہاں سے لنگز کے کینسر جو ہوتا ہے اس کی ورہ سے ہو رہا ہوتا ہے ٹیومر بن رہی ہوتے ہیں انکنٹرول سیل ڈیوین ہو رہی ہوتی ہے تو آج کے جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ یعنی کہ لنگز کے علاوہ یہ جو تمباکو نوشی ہوتی ہے وہ کون کون سے باڈی آرگنز کے اوپر افیکٹ کاری ہوتی ہے اگر سموکنگ کی بات کی جائے تو بچے یہ جو ہوتی ہے وہ ہامفل ہوتی دیو ٹو کیمیکلز کی ورہ سے جو کہ سیگرٹ اور سموک کے اندر مجود ہوتے ہیں ٹوبیکو سموک جو ہوتے ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو چار ہزار ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں مجود ہوتے ہیں جن میں سے جو پچاس ہوتے ہیں بچے وہ کارسینوجنز ہوتے ہیں اور ادر جو ہوتے ہیں وہ پوائزنز وغیرہ اس کے اندر مجود ہوتے ہیں اب دیکھا جائے تو زیادہ تار لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو تمباکو نوشی ہوتی ہے سموکنگ ہوتی ہے وہ صرف لنگز کو ہی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے انہی کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے انہی کے کینسر جو طرح وہاں پہ کاری ہوتی ہے تو بچے یہ بات بلکل گلت ہے جو سموکنگ ہوتی ہے وہ کیا کاری ہوتی ہے کہ باڈی کے جتنے بھی آرگن ہوتے ہیں ان سب کچھ ہوتی ہے وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ آرگن لکھے ہوئے ہیں بچے وہ کینسر کاری ہوتی ہے کڈنی کے اندر جو گھردے ہوتے ہیں آپ کے اورل کیوٹی کے اندر کاری ہوتی ہے لیئرنگز جو آپ کا وائس باکس ہوتا ہے اس کے اندر ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے اس کو بریسٹ جو آپ کا یورن بلیڈر ہوتا ہے اس کو کر رہی ہوتی ہے پینکریاز کو کر رہی ہوتی ہے اور رسپائیڈیٹری جو ڈس آرڈر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے رسپائیڈیٹری جتنا بھی پاتھوے ہوتا ہے آپ کا اورل کیوٹی سے لے کے آپ کی الیو لائی تک ٹھیک ہے ان سب کو پورے پاتھوے کو ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے اور وہ کینسر وہاں پہ ڈیفرنٹ بارڈ پہ کاؤز کر رہی ہوتی ہے اگر بچے یہاں پہ سرکولیٹری سسٹم کے حوالے سے بات کی جائے بلڈ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو جو تم باکنوشی کرنے والا پرسن ہوتا ہے سموکر ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے سموکنگ جو سیڑٹ ہوتا ہے اس کے اندر کاربن مونو اکسائیڈ سیو وہ زیادہ مجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ سموکنگ کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بوڑی کے اندر کاربن مونو اکسائیڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی اکسیجن کی کپیسٹی ہوتی ہے اکسیجن کو لیننگ کی جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ کم ہو جاتی ہے اب جب اکسیجن کی لیننگ کی کپیسٹی کم ہوگی تو کیا ہوگا کہ بلڈ کے اندر پلیٹ لیس یعنی بلڈ کی ٹائپ ہوتی ہے وائیڈ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل پلیٹ لیس تو اس کے اندر پلیٹ لیس کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اماؤنٹ کے اندر جو کہ خون کو گھڑا کر دیتے ہیں وسکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے وسکس کرنے کے بعد جو اس کی آرٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر سے بلڈ کی سپلائی صحیح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آرٹیرو سیکلورائسیس کی جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ کاؤز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسی ڈیزیز ہوتی ہے بچے جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کو ہارڈ کر دیتی ہے سخت کر دیتی ہے بلڈ کی سپلائی نہیں ہونے دے رہی ہوتی اسی طریقے سے اب ہم نے ڈیفرینٹ جو ہوتے ہیں وہ آرگن پڑھ لیے ہوئے یہاں پہ جو سموکنگ کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں جو تم باکنوشی کرنے والا پرسنل ہوتا ہے لنگز کے علاوہ یہ بھی اس کے آرگن ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اور بھی بڑے زیادہ انفیکشن ہے جس طرح ہم نے نمونیا ایک پڑا تھا ڈیس آرڈر جس کے اندرہ نے کہا تھا لنگز ڈیمیج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کاؤز کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد مطلب کہ ٹی بی وغیرہ کو بڑا کاؤز کر رہا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جو سموکنگ کرنے والا پرسنل ہوتا ہے اس کے جو تیت ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ انفیکشن ہے جو کہ سموکنگ کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو بچے یہاں سے ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہوتا ہے کہ سموکنگ جوتی ہیں وہ ہرمفل کیمیکلز ہوتے ہیں کیمیکل کی وجہ سے جو کہ سیگرٹ اور سموک کے اندر مجود ہوتے ہیں یہاں بھی ہم نے بات کر لی ہے یہ بھی کہ جو ٹاپک کو سموک ہوتا ہے اس کے اندر چار ہزار ڈیفرنٹ کیمیکل مجود ہوتے ہیں جن میں سے پچاس کارسینوجنز اور میری جوتے ہیں وہ پوائزنز ہوتے ہیں اب اچھے یہاں بھی جو بات کی تھی کہ بہت زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صرف جو سموکنگ ہوتی ہے وہ لنگز کینسر کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بات بلکل جو ہوتی ہے وہ غلط ہے جو سیگرٹ سموکنگ ہوتی ہے وہ باڈی جو ہوتی ہے اس کو ہیڈ سے لے کے سر سے لے کے پیڈ تک جو ہوتی ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اب اگر یہاں پہ بات کی جائے نیکسٹ تو یہاں پہ اس کے ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں وہ آرگن جو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیے ہوئے تھے کہ یہ کینسر کوز کر رہی ہوتی ہے بچے کڈنی کے اندر ہم نے پڑھ لیا اورل کیوٹی لیرنگز بریسٹ بلیڈرز پینکریاز اور کیمیکلز ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ائر پیسیج وے یعنی کہ ہم نے پورا پاتھ وے ریسپائیڈیٹری اگر سسٹم کی بات کی جائے تو ان کو ائر ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں امفیسیما ہم نے کہا تھا کہ یہ الویولائی جو ہوتے ہیں اس کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے ٹوڑ جانا اس کی والس کو یہ والی ڈیزیز ہوتی ہے اس کو کوز کر رہی ہوتی ہے ریسپائیڈیٹری ہوتا ہے پیسیج بھی ہوتا ہے یہ اس کا ٹھیک ہے الویولائی جو ہوتے ہیں وہ لاسٹ پہ بہتے لنگز کے اندر جو سٹرکچر مجود ہوتا ہے اور ادر ریسپائیڈیٹری ڈیسارڈر دوسرے بھی ریسپائیڈیٹری ڈیسارڈر کو کوز کر رہی ہوتی ہے اب اگر نیکسٹ بات کریں بچے یہاں پہ اس سرکولیٹری سسٹم کے حوالے سے کہ اس موکنگ کیسے ایفیکٹ کاری ہوتی ہے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ کاربن مونو اکسائیڈ سموکنگ جوتے ہیں تباکھوں کے اندر بڑی زیادہ موجود ہوتی ہے اس کو انہیل کرنے کے وجہ سے جو اکسیجن کیرنگ کپیسٹی ہوتی ہے وہ بڑی زیادہ کم ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہیومگلوبن جوتا ہے جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر پلیڈلیس زیادہ ہو جاتے ہیں کھون جوتا ہے وہ کافی زیادہ وہاں پہ گڑا ہو جاتا ہے وسکس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جوتی ہے آرٹیرو سیکلورائسز یعنی کہ آرٹریز جوتی ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے بلڈ کی سپلائی سے اسے نہیں ہو رہی ہوتی اب سموکر کے اگر بات کی جائے تو بڑے زیادہ اور انفیکشن کو کاؤز کر رہی ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے پڑا تھا لنگز کے انفیکشن ہو گئے نمونیے کی ہم نے بات کی ہے ٹیوبر کلوسیز ٹیو بی وغیرہ کی بات کی ہے اور یہ کس کے لیے ریسپونسیبل ہوتی ہے جو تیت وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی جوتی ہے وہ لوس کر جاتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے خراب ہو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اب یہاں پہ بچے اگر سائیڈ باکس دیکھا جائے تو یہاں پہ نیکوٹین ایک کیمیکل کا نام لکھا ہوا ہے اس سائیڈ باکس میں بتایا ہوا ہے کہ یہ اتنا حامفل جو ہوتا ہے نا وہ پاورفل پوائزنز ہوتا ہے جس کو پرانے زمانے میں جو تھا وہ انسیکٹی سائیڈ یعنی کیڑے مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور آج کل یہ جو نیکوٹین ہے یہ کیمیکلز ہے اس کو سگرٹ کے اندر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ اگر یہ انسیکٹی سائیڈ کیڑے مارنے کے لیے استعمال کیا اتنا زیادہ جو تھا وہ پاورفل تھا تو یہ اگر سگرٹ کے اندر کرے گا تو جا کے باڈی کا کیا جو ہے وہ اس کا ڈیمیج کر دے گا کس طرح سے اس کے اوپر افیکٹ کرے گا تو جب اس کو انہیل کیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ سرکولیٹری سسٹم جو بلڈ ہوتا ہے جو سسٹم ہوتا ہے اس کی والز کو ہرڈر کر دیتا ہے اور جو برین ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو بھی جا کے یہ ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے کیمیکل بچے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کا بورڈ شوٹ ہے پوچھا جا رہا ہوتا ہے یہاں سے what is nicotine اب یہاں پہ world health organization بچے یہ ایک جو تینا institute organize کا نام لکھا ہوئے کہ جب اس نے دوہزار دو میں جو تھی وہ سروے کی تھی تو جو یہاں پہ اس کا تو اس نے یہ چیز کو ڈیکلیئر کیا تھا کہ بچے جو ریٹ ہے نا smoking کا وہ دوہزار دو کے اندر وہ 3.4% ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایم سی کی اس کے طور پہ ایک سائیڈ باکس لکھا ہوا ہے کہ جو tobacco day ہوتا ہے وہ 31st may کو celebrate کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے next اگر بات کی جائے non smoker جس کو میں نے passive smoker کہا تھا جو کہ smoking کرنے والے person کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی انسان ہوتا ہے کوئی person ہوتا ہے تو اس کے اندر جو heart diseases ہوتی ہیں اس کا rage ہوتا ہے وہ 25 سے 30% اور ان کے lungs کے جو damage ہونے کا risk ہوتا ہے وہ 20 سے 30% تک وہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے last one last one جو سائیڈ باکس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو smoking person ہوتا ہے جو smokers ہوتا ہے اس کو بچے جو social life ہوتی ہے اس کے اندر بھی بڑے دیتا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو as a society کے اندر اگر بات کی جا رہی ہوتی ہے تو جو cigarette smoker ہوتا ہے یا دوسری drugs وغیرہ لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھا انسان نہیں سمجھا جا رہا ہوتا وہاں پر ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture bad effect of smoking یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو دیکھ لینا اس کے اندر causes اس کے بڑے زیادہ important ہیں ٹھیک ہے effects اس کے بڑا زیادہ circulatory system کے importance ہیں پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو as it is یاد کر لینا ٹھیک ہے thank you have a nice day